اسلام علیکم ایوریوان میں ہوں جنیت خان میرا یوٹیوب چینل جنیت خان علل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نا بولے گا بات ہو رہی ہے پاکستان ورسز ویسٹ انڈیز ونڈے سی رسکے ملتان کی گرمی انگلینڈ کے سردی اللہ مارنگ ہے ملتان میں کرکٹ کریزی ہے کیونکہ وہاں پہ لوگ جب بھی ہم نے دیکھا ہوا ہے چاہے پی سل میں ہو چاہے ابھی ہم نے انٹرنیشنل میں دیکھا لوگ آ رہے حالانکہ ٹک ٹک درمی تھی فورٹی فلس تو مشکل کام ہوتا ہے لیکن پھر بھی لوگ آ رہے وہاں پہ میچ دیکھنے کے لیے یہ ایک اچھا سائن ہے پتسان کرکٹ کے لیے پھر جس طریقے سے پہلا ونڈے ہوا ہے ونڈے تو ہم لوگ جیت گئے لیکن ہارا ہوا میچ اگر میں کہوں تو وہ جیت گئے اس میں ویسٹ انڈیز کو میں کریڈٹ دوں گا کہ ان کے بیٹس میں سپیشلی اچھا کیلے شے ہوب جس طریقے سے ونڈے میں اچھا کیل رہے ہیں تو یہاں پہ بھی اس نے شو کر آیا ونڈوئنٹی سیون رن بنائے اس کے بعد بروکس نے جس طریقے سے اس کا ساتھ دیا سیونٹی رن بنائے تو ایک اچھی پارٹنرشپ تھی دونوں کی اور اسی بیس پہ ویسٹ انڈیز نے تری ہنڈر پلس رن بنائے پھر جہاں پہ ہم سٹرگل کر رہے ہیں شاہین جو ہے اچھا بالنگ کر رہے ہیں سپیشلی نیا بال لیکن اس کا ساتھ کوئی نہیں دے رہا یہاں پہ بھی وہی ہوا ہے اس نے تو ایک آؤٹ کیا جہاں پہ بال سونگ اور سین دونوں نہیں ہو رہے تھے گرمی بھی زیادہ تھی لیکن اس کا ساتھ جس طرح حسن تھا تو حسن ترو آؤٹ میں جب سے اس نے کمبیک کیا دو تین سال ہو گئے اس کی وہ والی پرپارمیس نہیں رہے بنیزبت ریڈ بال کی پھر فرس چین میں جس طرح سے ہارس آیا سو ہارس نے بھی اس طرح سے بالنگ نہیں کی جس طرح سے اس کو کرنی چاہیے تھی پھر شادہ کمبیک تھا اس کا انجری کے بعد لیکن اس نے آؤٹسٹینڈنگ باولنگ کی میں آؤٹ تو اس نے ایک کیا ہے لیکن جس طرح سے اس نے دو کیچ پکڑے پھر جس طرح سے اس نے باولنگ کی تو بیٹسمن کو ایزی رنز نہیں دی پھر انڈ کے اور میں دیکھا جائے تو حرس نے آؤٹ کیے چار سیونٹی سیون رنز دیکھے میرے حیال میں تو آؤٹ تو کیے لیکن یہ آؤٹ اگر وہ اس میں دو تین آؤٹ اگر وہ ارلی کر لیتا سو میں بھی ویسٹ انڈیس کی جو ٹیم تھی وہ ٹو فٹی کے قریب رنز بنا لیتے اس کے بعد پھر پاکسانی بیٹنگ میں اگر آ جائے سو میرے حساب سے 300 پلس جو تھا اس وکٹ پر ایک اچھا ٹارگٹ تھا کیونکہ بال جو تھا وہ نیچے بھی رہ رہا تھا لیکن بابر جس طریقے سے کہلا ہے ہنڈرٹ کیا ہے لیکن اس میں اگر ساتھ میں منشن کریں امام کو اس میں تو رنز سکسٹی فائر بنائے لیکن تو آؤٹ اس کی پرفارمس ونڈے میں دیکھ لیں تو وہ ففٹی پلس اس کا ایوریج ہے اور آلموس ہر میچ میں وہ رنز کر رہے سو دونوں کا اچھا پارنرشپ تھا پھر اس کے بعد ریزوان اس پر باتیں ہو رہی تھی کہ بھئی وہ پرفارم نہیں کر رہا ونڈے میں سپیشلی سو اس نے شو کر آیا اسپیشلی میڈل آرڈر میں جہاں پہ ہمیں ضرورت ہے پھر یہاں پہ میں اگر نام منشن کر لوں ہارس ہارس کا تو ڈیبیو ہوئا ہے بیسیکلی وہ تو کیپر ہے رم اومن میں نے دیکھا بھی یہ جب ریزوان اور ہارس دونوں کیلتے ہیں کے پی کے لیے سو ہارس کیپنگ کرتے ہیں ریزوان جو ہے وہ گلوبز جو ہے ویڈاوٹ گلوبز جو ہے وہ فلڈک کر لیتا ہے یہاں پہ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے تھا میرے حساب سے شاید میں غلط ہوں کیونکہ ینگسٹر تھا وہ اگر کیپنگ کر لے تھا اس کا کانفیڈنس آ جاتا پھر اس کی بیٹنگ بھی آپ دیکھ لے کہ بیٹنگ بھی اس کی نہیں آئے اس کو بہت نیچے لے کے آئے تو میرے حیال میں ریزوان کی جگہ اگر وہ کیپنگ نہیں کر رہا تھا اگر بیٹسمن کیل رہا تھا تو ریزوان کی جگہ اس کو آنا چاہیے تھا لیکن ٹیم منیجمنٹ کا فیصلہ ہوگا وہ بہتر بتا سکتے ہیں تو اس کا ڈیبیو تو ہوا لیکن یہ کہ اس نے نہ باولنگ کی نہ بیٹنگ کی بس اپریلنگ کی کیا حالانکہ ہے کیپر اس کے بعد جو ویسٹ انڈیس سے جس نے میچ چینہ ہے خوشدل شاہ ہم سٹرگل کر رہے تھے میڈل آرڈر میں کیونکہ کبھی ہم امتحار کو ٹرائی کر رہے کبھی آسف کو کبھی خوشدل کو ابھی حارس کو بھی ٹرائے کیا تو ہم ٹرائے کر رہے ہیں لاست تین چار سال سے اور خوشدل نے فاسٹ میں ڈومیسٹک لیول پر شوک کیا ہوا ہے کہ بھئی وہ اچھا ہیٹر ہے میڈل آرڈر کا اچھا بیٹسمن ہے اور پینشر بھی ہے اور انٹر نیشنل میں اس نے فاسٹ ٹائم شوک کیا اور جس طریقے سے وہ کیل ہے سو آؤٹسٹینڈگ اور ایسا ہی کیلنا چاہیے اس کو پازیٹیو کرکٹ کیا ہمیں ضرورت بھی ہے میڈل آرڈر میں رنز تو ہے اس نے فورٹی تری فورٹی فور رنز بنایا لیکن اس کا سٹرائی گریٹ جو تھا وہ آلماس ون ایٹی تھا ایک اچھا سٹرائی گریٹ تس ون ڈے میں اور پھر یہ ہی تھا کہ اس نے میچ پینش کیا تو ایک اچھا سائن ہے پاکستان کے میڈل آرڈر بیٹسمنوں کے لیے پاکستان ٹیم کے لیے پھر اس کے بعد یہاں پہ اگر دیکھ رہے جائے نا تو بڑا پن جو ہے وہ بابر نے شو کیا اس نے شو کر رہا ہے کہ میں کپتان بھی ہوں اور سینئر بھی ہوں اور میں چاہ رہا ہوں کہ ٹیم میں یونٹ ہوں کیونکہ جو وہاں کے کمیٹی تھی ان لوگوں نے بابر کو جو تھا میناب دمائج دیا تھا لیکن اس نے کہا کہ بھئی میناب دمائج جو ہے وہ خوشدل کو ہونا چاہیے میرے حساب سے بھی خوشدل کو ہونا چاہیے تھا کیونکہ ہرا ہوا میچ اس نے جتا ہے سو یہ ایک اچھا سائن ہے یونٹی کیلئے پاکستان ٹیم کیلئے اور یہی یونٹی جو ہے وہ ٹیموں کو اوپر لے کے آتی ہے پھر اس کے بعد ویسٹر انڈیز کی بالروں کی بات اگر کی جائے سو نیا بول ان لوگوں نے بہتر کیا کیونکہ اسی رن نہیں دیا ان لوگوں نے لیکن انڈ میں ان کا ایکسپیرنس اتنا نہیں تھا کیونکہ کچھ پنیر جو تھے وہ نہیں کر رہتے کچھ جو ہے وہ ریٹائر ہو گئے سو یہی چیز جو تھی ان کی لیک تھی سو ابھی دیکھتے ہیں کہ دوسرے ونڈے میں ویسٹر انڈیز کی ٹیم کس پلین کے ساتھ آتی ہے سپیشلی انڈ کے ورز میں کیونکہ وہ بھی ہوم وار کریں گے سپیشلی اگینس ریزوان اور ہشدل کی انڈ میں ان کو کس طریقے سے بولنگ کرنی چاہیے پھر ہمارے ٹیم کا بھی میرے ساب سے تو حسن علی کو جو ہے وہ ریسٹ کرنا چاہیے کیونکہ ترو آؤٹ وہ کھیل رہے ہیں اور اس کی وائیڈ بال کی جب سے کمبیک کی ہے تو وہ والی پرپارمنس نہیں رہی بنسبت ریڈ بال کی میرے ساب سے تو اس کی جگہ وسیم یا شانوازدانی کو کھیلنا چاہیے یا ایون شائین کو بھی ریسٹ دینا چاہیے کیونکہ وہ اس کو بھی ضرورت ہے اور آگے لمبی کرکٹ آ رہی ہے دیکھتے ہیں کہ منیجمنٹ کیا کرتے ہیں کیونکہ آر لڈی ہمارا جو شاداب ہے وہ بھی فٹ ہوا ہے جس طریقے سے اس نے بولنگ کی اور آؤٹ تو ایک ہی کیا ہے لیکن اس نے بہت اچھی بولنگ کی اور ساتھ میں جس طریقے سے اس نے کیچس کی ہے تو یہ ایک اچھا سائن ہے کیونکہ وہ بیٹنگ بھی کر لیتا ہے بولنگ بھی ٹراؤٹ تینوں پارمنٹ میں وہ بیسٹ ہے پاکسانٹین کے لئے دیکھتے ہیں دوسرے ونڈے میں کیا ہوتا ہے کون کلتا ہے کون نہیں کلتا میرا یوٹیوب چینل جنید خان ویرل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بولے گا